بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹوڈنٹس in first term we had completed 4 chapters now in second term we will start from chapter 5 atoms, molecules, mixtures and compounds atoms and molecules we see many things around us some of نے آس پاس کافی چیزیں دیکھتے ہیں some are big کچھ چیزیں بڑی ہوتی ہیں and some are small کچھ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں all things are made of matter یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے آس پاس observe کرتے ہیں یہ ساری چیزیں matter سے بالکر بنی ہیں matter کا مطلب ہوتا ہے مادہ matter is made of atoms matter جو ہیں وہ atoms سے مل کر بنی ہیں atom is the smallest particle of matter atom جو ہے وہ کسی بھی matter کا سب سے چھوٹا particles ہوتے ہیں اور different atoms سے اور different types کے اور many types کے atoms سے مل کر matter بنتا ہے which take part in a chemical reactions atoms وہ particles ہوتے ہیں جو different chemical reactions میں participate کرتے ہیں we cannot see atoms some atoms کو نہیں دیکھ سکتے because they are so small جو ہوتے ہیں atoms except noble gases cannot exist independently noble gases کے علاوہ جتنی بھی atoms ہیں وہ independently exist نہیں کر سکتے یعنی وہ کسی نے کسی دوسری atoms کے ساتھ مل کر اپنی جیسی دوسری atoms کے ساتھ مل کر یا کسی بھی دوسری types کے atoms کے ساتھ مل کر molecules بناتے ہیں اور پھر اس طرح سے exist کرتے ہیں two or more atoms can join together to form larger particles دو یا دو سے زیادہ atoms آپس میں اکٹھے مل جاتے ہیں اور آپس میں کمبائن ہوگا large particles یعنی بڑے particles بنا دیتے ہیں matter کے اور ان کو ہم کہتے ہیں molecules یعنی جب بھی دو یا دو سے زیادہ atoms آپس میں کمبائن ہو جائیں اکٹھے تو ہمارے پاس ایک molecule بان جاتا ہے molecules can exist independently molecules جو ہیں وہ independently exist کر سکتے ہیں یعنی الگ اپنی الگ سے survive کر سکتے ہیں sometimes بعض اوقات a molecule has the same kind of atoms بعض اوقات ایک molecules میں کیا ہوتے ہیں same kind کے atoms ہوتے ہیں یعنی same طرح کی atoms سے molecules مل کر بننا ہوتا ہے but sometimes different atoms combine to form a molecule لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ different kind کے atoms آپس میں combine ہو کر molecules بنا ایک ایک مالیکیول ایک ایک مالیکیول کس طرح سے بناتا ہے is made of two similar atoms یعنی دو similar ایک 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 مالیکیول دو ایک 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 آگے بتایا گیا کہ آگے آگے بتایا جس طرح سے آگے مالیکیول ہوتا ہے اس کے تین ایٹمز ہوتے ہیں that is one oxygen atom and two hydrogen atom یعنی ایک وارٹر کے مالیکیول میں دو ہائٹروجن ایٹم ہوتے ہیں یہ اس کی اگزامپل ہے جس طرح سے اب یہ وارٹر کا کیمیکل فرمولا ہوتا ہے یعنی دو ہائٹروجن ایٹم اور ایک اوکسیجن ایٹم کے ملنے سے ایک وارٹر کا مالیکیول بنتا ہے اوکے یہ پنگ باکس ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ the word ایٹم کا مطلب ہے انڈیویزیبل یعنی ایٹم کا جو ورڈ ہے ایٹم اس کا میننگ ہے انڈیویزیبل یعنی جو ڈیوائیڈ نہ ہو سکے جو فردر جس کو سمال پیسز میں کنوارٹ نہ کیا جا سکے بٹ نو دی سائنٹس ہے ڈسکاور ڈیڈ لیکن اب سائنٹس نے یہ بات ڈسکاور کر لی ہے ڈیڈ اینڈ ایٹم کے جو ایٹم ہوتا ہے ڈیویزیبل ایک ایٹم ڈیویزیبل ہو سکتا ہے ایٹم سے چھوٹے بھی پارٹیکلز موجود ہیں یعنی ایٹم کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب سے چھوٹی چیز ہے اس کو اس کو کٹ ڈاؤن کر کے اس سے اور چھوٹی چیز نہیں بنائی چاہ سکتی لیکن اب یہ بات ڈسکاور ہوئی ہے کہ جو ایٹمز ہیں وہ ڈیویزیبل ہیں کیونکہ ایٹمز فردر بھی فردر سمالر پارٹیکلز سے مل کر بڑھنے ہوتے ہیں ایٹمز آر میڈ آف ڈی فنڈمنٹل پارٹیکلز ایٹمز جو ہیں وہ جو بنیادی پارٹیکلز سے مل کر بنے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرونز پروٹونز نیوٹرونز دی پارٹیکلز آر ایون سمالر دین ایٹمز اور یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ ایٹمز سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ملنے سے ہی ایک ایٹم بنتا ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرونز کے یہاں پہ ایٹم کا سٹرکچر دکھایا گیا ہے یہ جو سنٹر ہے سنٹر میں یہ اس کا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے اندر اس کے نیوٹرون اور پروٹونز پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ آر بیٹ ہے اور آر بیٹ کے اندر اس کے الیکٹرونز پریزنٹ ہوتے ہیں پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون ان تینوں کے ملنے سے ہی ایک ایٹم بنتا ہے